اسلام علیکم فائن کیا گیا تھا سیریسلی مین ایسا بھی لوگ کر سکتے ہیں کیا نمبر 23 یہ ایمیج لیک میشیگن کی ہے اور ونٹر سیزن کے بعد یہاں کا پانی اتنا ہی کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ 300 فٹ نیچے جہاز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی کلیر دی دیکھ سکتے ہیں نمبر 22 سیکالوجیکل سے یہ بات بلکل ساو پتا چلتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ڈرنک کرتا ہے تو 75% جو بھی بات کرتا ہے وہ سچ ہی کرتا ہے نمبر 21 دنیا کا بڑے کنٹریز میں سٹیز میں پاپولیشن ایک بہت بڑی پرابلم بنتی جا رہی ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جپان ٹوکیو میں 39 ملین سے بھی زیادہ لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور دنیا کا سب سے چھوٹا ٹاؤن جو کرشیا ہے اس کی پاپولیشن صرف تیس ہے اور اس ٹاؤن میں تیس ہی گھر ہیں نمبر 20 جو جو بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک کافی شاپ کا منیو ہے جہاں پر کافی کی پرائز سیم ہی ہے ہر ایک کی مگر وہاں پر آپ کے بولنے سے کافی کے نام کو اسے پرائز فکس کیا جاتا ہے اگر آپ ان کو کہتے ہیں سمال کافی تو آپ کو زیادہ پیسے پک کرنا ہوں گے اگر آپ کہیں گے سمال کافی پلیز یا اگر آپ بولتے ہیں ہیلو ون کافی پلیز اور اس سے شاپ مالک نے اگر یہ شوک کر دیا کہ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنے سرویس اور اتنی ہی رسپیکٹ دے گا جس سے کافی کو لاتے وقت اگر آپ سمال کافی پلیز یا ہیلو سمال کافی پلیز بولتے ہیں تو آپ کو کم پرائز میں کافی مل سکتی ہے نمبر نائنٹین کیا آپ جانتے کہ لیکزنڈر دا گریٹ نپولین اور ہٹلٹ ان تینوں میں ایک بہت ہی کامن بات تھی ان تینوں کو ہی انونیو فوبیا تھا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ایک انسان کو کیل سے ڈر لگتا ہے نمبر تلٹین دوستو آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ کمپنیز سپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے پروفیٹ کے لیے کچھ بھی کر دیتی ہیں جو کافی حد تک سچ بھی ہے پر آپ اس پکچر کو دیکھیں ڈومینوز کمپنی جو اپنے پیزا کے لیے بہت ہی فیمس ہے وہ اپنے پیسو سے ہی جگہ جگہ روڈ کے گڑے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آسانی سے اپنا ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ایک اچھا طریقہ بھی ہے ایڈورٹیزمنٹ کا نمبر سیونٹین اس دنیا میں ایک سو پچانوے ملک موجود ہیں لیکن ابھی بھی بس پانچ ہی ملک ایسے ہیں جن کا فلیگ سپیس میں موجود ہے اور ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے امریکہ ہی پہلا وہ ملک ہے جس کا فلیگ کسی مشین نے نہیں بلکہ خود ہیومنز نے لگایا تھا باقی چار کنٹریز کے فلیگ سپیس میں مشین نے لگایا تھے نمبر سکسٹین روز رائز کار ایک ایسی کار ہے جس کا نام سنتے ہی سب کو ایک روائل اور لگجری خیال آتا ہے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کونسی ایسی خاص بات ہے جو اس برینڈ کو بالکل ہی الگ بناتی ہے تو دوستو وہ بات ہے کوالیٹی یہ اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود بھی کار کو بنانے کے لیے چھ منت سے زیادہ کا ٹائم لیتے ہیں اور اس کمپنی کی کار ایوریج لائف سو سال کی ہوتی ہے اور ٹیوٹا کار جو کافی فیموس ہے وہ پچھلے تین گھنٹے میں ایک کار کو بنا لیتے ہیں اور اس کمپنی کی ایوریج لائف اور اس کمپنی کی ایوریج لائف دس سے پندہ سال کی ہوتی ہے کیوں ہے نمبر فیفٹین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سولر سسٹم میں سب سے پہلے سن ہی آیا تھا اس کے بعد باقی سب پلینٹس اور مون آئے تھے اور دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ارت میں موجود یہ پانی سن سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے جی دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ پانی ارت میں بنا ہی نہیں ہے یہ پانی یونورس کے کسی اور کونے سے آیا تھا آئس کرسٹل کی فوم میں نمبر فورٹین دوستو یہ تو ماننا پڑے گا کہ دبائی کے لیکجری ہوتل اور کوالٹی کے معاملے میں ہمیشہ ہی ٹاپ پر رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں دو ایسے انسان بھی ہیں جو دبائی کے کسی بھی ہوتل میں بلے ہی جتنے دن فریم میں رہ سکتے ہیں ایک انسان جس کا نام شارو خان ہے اور دوسرے دبائی کے مسٹر محمد بن راشلہ المختوم اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے سلیبیٹیز ہیں تو شارو خان ہی کیوں وہ انسان ہے تو دوستو ایکشلی وہ دبائی کے گلوبر برینڈ ایمبیسڈر بھی ہیں نمبر تھرٹین کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ جب بھی آپ جونگ یعنی کہ لیچ پر نمک ڈالتی ہیں تو وہ مر کی ہو جاتے ہیں دوستو اصل میں ایسا اس لیے ہوتا ہے تو دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نمک ایک ایسا سبسٹینس ہے جو اٹموسفیر میں موسٹر کو اپنے اندر ابزارف کرتا ہے اور جب بھی آپ اس نمک کو جونگ پر ڈالتے ہیں تو یہ نمک جونگ کی بارڈی سے وارٹر کو اپزارف کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جونگ اپنی بارڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ تب بھی مر جاتا ہے نمبر ٹول بہت ہی جلدی گوگل نے اپنے آئیکونک جی میل کو بدل کر کچھ اس طرح سے بنانے والا ہے جو کافی حد تک گوگل کے آئیکون سے میچ بھی کرتا ہے اور جس میں گوگل کے آئیکونک ریڈ جیلو بلو گرین کلرز موجود ہیں نمبر 11 آپ نے اپنے اردگد ایسے انکلز تو ضرور دیکھیں ہوں گے جن کو پورا دن گھر میں انٹری نہیں ملتی کیونکہ وہ اپنی میریج انورسی بھول جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان انکلز کے پاس یہ رنگ تو ضرور ہونی چاہیے جو میریج انورسی سے ٹھیک ایک دن پہلے ہر گھنٹے ایک سیکنڈ کے لیے ایک سو بیس ڈگری فورن ہائٹ تک گرم ہو جاتی ہے جو کہ اپنی میریج انورسی کو یاد رکھنے میں ممدد دے گی نمبر 10 اب اپنی رسٹ کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے تھم کو اپنی لٹل فنگر سے کچھ اس طرح سے پریس کریں اور اب آپ دوسری ایمیج کو دیکھیں اور اپنی رسٹ کو ان دونوں ہی ہاتھوں سے میچ کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور دائیے گا کہ آپ کے کچھ اس طرح سے وینز نظر آتی ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتی تو دوستو آپ اس دنیا میں چودہ پسنڈ لوگوں میں سے ہیں جس کے پاس یہ وینز موجود نہیں ہے اور ان وینز کے نہ ہونے سے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وینز اصل میں وینز ہیں ہی نہیں یہ ایک ڈیٹینڈنگ مسئل ہے اور ہزاروں سال پہلے ہیومن کی رسٹ کو فلیکسبل بنانے کے لیے یہ مانتے تھے مگر اس کا باڈی فنکشنل میں کوئی کام نہیں ہے اور اب یہ زیادہ تر منکیز اینیوملز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ نیویگیشن کر پاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کس مسئل کے نہ ہونے سے آپ کم جنیس بن جاتے ہیں جو یہ بالکل ہی غلط ہے اور بس ایک مت ہے نمبر نائن اگر آپ کو یو ایس اے کا پریزیڈن بننے کا موقع ملے تو آپ کس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا لیکن جون ایف کینیڈی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جو یو ایس اے کے پریزیڈن بھی رہ چکے ہیں اصل میں انہوں نے ایک بار بارہ سو سگار کو ایک بار اپنے پسنل یوز کے لیے ہرید لیا تھا وہ بھی ٹھیک اس وقت جب اسی سگار کو یو ایس اے میں بین کر دیا گیا تھا سٹرینج ہنہ دوستو نمبر ایٹ ہمیں برڈز کے بارے میں آپ نے تو ضرور سنا ہوگا آج تک آپ نے برڈز کے ایمیزنگ فیٹس کے بارے میں تو جانتی ہوں گے لیکن اب جو میں فیکٹ آپ کو بتانے والا ہوں اس کو شاید ہی آپ نے کبھی میچن نہیں کیا ہوگا ہمیں برڈز کے سٹننگ ایمیج کو دیکھیں جس میں سن ریز ہمیں برڈز کے ونگ سے رفلیکٹ ہو رہی ہے جس سے اس برڈز کے ریل بیوٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیا قدرت ہے میرے خدا کی سبحان اللہ کمر باکش میں لکھلا نمبر سیون دوستو دنیا پھر کے کرنٹ سیچویشن بھلے انسان کے لیے بہتر ثابت نہ ہوئی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سیچویشن نیچر کے لیے بہت ہی بینیفیشل پروف ہوئی ہے تو دوستو اس کا اندازہ آپ اس نیولی بیمبو پلان کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جو کہ اس کرنٹ سیچویشن میں ٹیورس کے ٹچ کیے بغیر ہی گروہ ہوا ہے نمبر سکس اگر آپ سے میں پوچھوں اپنے سمارٹ فون کو بات کرنے کے علاوہ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ میں سے سب کئی جواب انٹرنیس سرویس اور موبائل کے کیمرے کو استعمال کرنے کا جواب ہوگا دوستو کہ آپ اس موبائل کے بارے میں جانتے ہیں جس میں ویلڈ کا سب سے پہلا کیمرہ لگایا گیا تھا اس موبائل کا نام تھا جے شاہ فوائل جو سال دو ہزار میں مارکٹ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کیمرے کی کوالیٹی 0.11 میگا پکسل تھی 0.15 دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی تو سام کو ضرور دیکھا ہوگا سام نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا لیکن کیا سام آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں دوستو یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سام کے دیکھنے کا ویجن ہے کیونکہ سب سنیک کسی بھی اوبجیکٹ کا تھرمل سیڈنیکچر کو ڈیٹیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اور انہی آنکھوں میں انفراریڈ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ سامپوں کا اوبجیکٹ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں جب دو ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے سولجر کو جنگ کے حالات کا ہر طرح سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور فیزیکل اپینئنس پر بہت بڑا افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس چیز کا اندازہ آپ اس پکچر کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جس میں ایک سولجر کے تین پکچر کو دکھایا گیا ہے پہلی پکچر تب لی گئی تھی جب وہ جنگ میں جانے والے تھے سیکنڈ پکچر تب لی گئی تھی جب وہ جنگ لڑ رہے تھے اور تھرڈ پکچر تب لی گئی تھی جب وہ جنگ ہتم ہو گئی تھی نمبر ٹو کیا آپ اس دنیا کی سب سے ٹینی اینیمل کے بارے میں جانتے ہیں بلکل سیز میں جو چھوٹی ہو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کیا نہیں جانتے تو دوستو اس پکچر کو دیکھیں جس میں ورلڈ کے سب سے چھوٹی کیٹ ٹینکر ٹوائی کو دکھا گیا ہے کیا آپ نے اس سے پہلے کیٹ کہی پر دیکھی ہے نیچے کمن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ون اگر آپ بھی بک پڑھتے ہوں گی تو آپ کو یہ چیز ضرور خریدنی چاہیے جو دیکھنے میں تو ایک سمپل بک مارک ہے مگر باقی بک مارک کی طرح پیجز کو نہیں بلکہ یہ بک مارک پرٹیکل لائن کو یاد رکھنے میں ہیل فل ہے تو دوستو یہ تھی آج کے امیزنگ فیکٹس امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بولیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کرنا مد بولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بزرگیا نوٹیفکیشن مل سکے تو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ دوستو